یہی ہو رہا ہے نا مسجد کا پنکھا استعمال کرتے ہو دن بار اس کو مسابر خانہ بنا کر رکھتے ہو اللہ کے گھروں کو کولر تمہارے باپ کا چلتا ہے بجلی کا بل کون بڑھتا ہے دھنڈا پانی تمہارے لیے ہے وضو کے لیے پانی تمہارے لیے ہے اور جنابے والا باتھروم تمہارے لیے ہے یہ ساری دریاں انتظام تمہارے لیے ہیں تو بندرہ بیس روپے تمہاری جیب سے نکلتے ہیں تمہیں موت آتی ہے کیا کیا ہمارا دماغ جو بھیجا ہے نا وہ سڑ گیا ہے بات سنتے سنتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پوچھو نا کمیٹی والا اسے کتنا بل بھرنا پڑتا مہینے میں ایک ایک آدمی ایک ایک کولر چلا کے سوتا جیسے اس کے باپ کی پراپرٹی ہے مسجد نہیں ہے یہ اگر ہم نے آج کے بعد دیکھ رہے ہیں دھکے مار کے نکالیں گے اس کو سمجھ نہیں ہے اس بات کو صبح فجر سے لے کے بیٹے دو بار دو وقت تک سوتے ہیں مسجد میں جب ایک پنکے میں پانچ سات آدمی سو سکتے ہیں ایک کولر کے سامنے آٹھ دس آدمی آرام کر سکتے ہیں تو الگ الگ کولر چلا کے الگ الگ پنکے چلا کر کے سونا تمہارے باپ کی پراپرٹی ہے مسجد اور اتنے بتمیز قسم کے لوگ ہیں پنکے چلا کے آرام سے بیٹھیں گے اور جب جانے لگیں گے تو یہ بھی توفید ان بدبختوں کو نہیں ہوتی ہے کم از کم بٹن تو بند کر کے جائے پنکے کا اڑے مسلمان ہیں یا اینٹ پتھر ہیں آپ کچھ بھیجے میں بات سمجھ میں نہیں آتی کیا غیروں کے ہاں آپ کا تو زیادہ سابقہ کبھی گردوارے میں کبھی مندر میں لوگ وہاں پر جو رفاہی کام کرتے ہیں نا جو ہم نے پڑا ہے جو ہم نے سنا ہے لاکھوں لاکھوں روپے ڈونیشن دینے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں مہینوں بعد انہوں مراتا ہے مہینوں بعد اسے جانتے ہو نہیں آپ لوگ تم کہاں مر جاتے ہو جو تمہاری مسجد کی باری آتی ہے تمہارے دماغ کی بتیاں کیوں بج جاتی ہیں جب مسجد میں آتے ہو تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے ہماری مسجد تمہارے باپ کی نہیں ہے نہ ہمارے باپ کی مسجد مسجد خدا کا گھر ہے خدا کا سن لیا یہ اللہ کا گھر ہے کسی کے باپ کی پروپرٹی نہیں ہے مسجد شراب